گاڑی میں سینجی استعمال کرنے والوں کی باری آگئی کراچی میں سینجی سٹیشنز پچاس گھنٹے بعد بارہ گھنٹے کے لیے کھول دیے گئے رات آٹھ بجے تک سپلائی جاری رہے گی محکم موسمیات نے آج اور پیر کو بلوچستان میں شدید وارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی ندینالوں میں تغیانی کا خشہ پی ڈی ایم اے نے صوبے کے مختلف علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا سیاہوں اور مسافروں کو محتاط رہنے کی ہدایت بالائی علاقوں میں برفباری سے زندگی منجمت کئی رابطہ سڑکے بند دس جنوری سے دوبارہ سردی کی شدید لہر آئے گی منڈی باؤدین کے سرگودہ روڈ پر دو کاروں اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم کار میں سوار میان بیوی موقع پر جانبہاگ جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرولی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا حادثے میں جانبہاگ ارفان کی چار روز قبل شادی ہوئی تھی لاشیں مزید کاروائی کے لیے اسپتال منتقل اگر ایران نے امریکہ کو نقصان پہچایا تو باون مقامات ٹارگٹ پر ہے حملہ کریں گے یہ ایک واضح وارننگ ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ کا ٹویچ کہا ایران کئی سال سے ایک مسیبت بنا ہوا ہے امریکہ اب کسی بھی قسم کی ادھمکی نہیں جاہتا کراچی کے علاقے بلدیا چاون میں ٹرافک پولیس اہلکار کا وکیل پر مبینہ اسلحہ تاننے کا الزام شہری روم سائیڈ آ رہا تھا روکا تو اسلحہ دکھایا ٹرافک پولیس اہلکار نے شہری کے خلاف مقدمات درج کرا دیا غلطی بیٹے کی تھی رویے پر افسوس ہے میئر کراچی وسیم اختر نے لڑکے سے گھر جا کر معافی مانگ لی حسنین حیدر کہتے ہیں میر کراچی وسیم اختر کافی شرمندہ تھے ہم نے انہیں معاف کر دیا تیمور وسیم کے خلاف درج مقدمہ واپس لینے پر بھی صلاح کر لی پنجاب پولیس کو بھی خیبر پختوں خواہ پولیس جیسا دیکھنا چاہتا ہوں موڈل پولیس سٹیشن سارے پنجاب کے لیے مثال بنیں گے وزیر عظم عمران خان نے میہ والی میں موڈل پولیس سٹیشن کا افتتا کر دیا پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنے کا حضن عوام کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنا رہیں گے وزیر عظم کا پنجاب میں موڈل پولیس بنانے کا دعویٰ لیکن لاہور میں خود ان کے بھانجے کا گھر لوٹ لیا گیا جاکوہ الہ خانہ کوئی ارغمال بنا کر گھر سے نگدی اور زیورات لوٹ کر لے گئے پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی آرمی ایک میں ترمیم پر مشاورت کے لیے بلاول بھٹو نے سی ای سی کا ہنگامی اجلاس آج بلاول ہاؤس میں بلا لیا انتہائی اہم ترمیمی بل پر غیر مشروط حمایت نہ کی جائے سینئر رہنماؤں کی بلاول کو تجویز وفا کی وزیر ہوابازی غلام سربخان کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت پر توسی پہلے بھی ہوتی رہی کسی سیاسی جماعت نے کبھی اعتراض کیا نہ عدلی آنے خطے میں آگ لگی ہوئی ہے ہم سیاست چمکانے میں مگن ہے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر ایک جہتی کا پیغام دینا چاہیے مولانا کے دھرنے نے کشمیر کاؤس کو بڑا نقصان پہنچایا مولانا نے پہلے کشمیر کاؤس کو اور پاکستان کے سٹانس کو بڑا نقصان پہنچایا وہ دھرنہ بھی سپانسرڈ تھا کہ کشمیر ایشو کو پسے پوشت رکھنے خیبر وقتوں خواہ میں تعلیمی ایمرجنسی کا پول کھل گیا سانوی تعلیم کی وزارت میٹرک پاس اکبر یوسف کو دے دی گئی صبحی کابینہ میں ایک اور وزیر میٹرک پاس نکلا ایم پی اے محمد اقبال خان کو محکمہ امداد و بحالی کا قرمدان دے دیا گیا وزیر اعلی کے پی کے نے پندرہ اہم محکموں کا قرمدان اپنے پاس رکھ لیا پولیو بے کابو ہو گیا سن میں مزید دو کیسز سامنے آ گئے دو بچوں میں وائرس کی تزدیق بلوچستان میں بھی دو بچے پولیو وائرس کا شکار ہو گئے ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد ایک سو تیس تک جا پہنچی ہمارا واضح ہوں اختلاف ایم کیوم سے میئر یہاں پہ ان کے ہیں یا ڈی ایم سی کے چیئرمنٹ صاحب یا کچھ اور جگہ پہ لیکن جس بات کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اختیارات ہم کیسے دے دیں کیسے دے دیں آج تک یہ ادارے سیدھے نہیں ہوئے میئر صاحب کو کروڑوں روپے صرف تنخواہ کی مد میں ہم لوگ دیتے ہیں جو جی میں آئے وہ کریں جو آئندہ انتخابات ہونے والے ہیں جو نئے بلدیاتی سسٹم ہوگا اس کو بائے اختیار کر رہے ہیں سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا کہ ایم کیوم کو وہ اختیارات نہیں دینا چاہتے جنہیں استعمال کر کے سارے بلدیاتی داروں کو تباہ کر دیا گیا دوہزار پانچ میں شہری حکومت کے پاس اربوں روپے کا بجٹ تھا دوہزار نو میں وہ گئے تو بلدیہ کراچی کیڈیے اور وارٹر بورڈ اربوں روپے کے مقروض تھے کھلی کا چہری میں شہری کی جانب سے خود کو آگ لگانے کی کوشش پر وزیر بلدیات نے سچل گھوٹ نہ توڑنے کا یقین دیرا دیا امارت ملبے کا ٹھیر بن گئی لوگ دربتر ہو گئے لیکن بلڈر رمضان بلوچ کے خلاف اب تک مقدمہ بھی درج نہ کیا جا سکا انکوائری کمیٹی کے سربراہ جپٹی کمیشنر ساؤس علاہ الدین احمد کا ابتدائی تحقیقات مکمل ہونے کا دعویٰ لیکن اب تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی لاہور سمیت پنجاب بھر میں چکی مالکان نے آٹھے کی فی گلو قیمت میں چار روپے اضافہ کر دیا قیمت چونسٹھ روپے ہو گئی شہری کہتے ہیں موجودہ دور حکومت میں چکی کا آٹھا چودہ روپے فی گلو مہنگا ہوا غریبوں کے مو سے روٹی کا نوالہ چھینہ جا رہا ہے پاکستانی گراؤنڈز پر انگلیش پچز کرکٹ بورٹ نے میشن سٹارٹ کر دیا برطانیہ کی پچ ایکسپورٹ پاکستان پہنچ گئے نیشن سٹیڈیوم کراچی کی وکٹو کا جائزہ لیا ضروری ہدایات دی لہار ملتان اور رابط پنڈیو میں بھی وکٹو کا جائزہ لیا جائے گا اور سرد موسم میں سوات کی حسین وادی اکلام سیاہوں کا مسکن بن گئی وادی اکلام میں برواری کے بعد رات کے وقت بھی سیاہوں کا ملہ لگیا علاقائی رقص نے تو محفل کو چار چان لگا دیئے گاڑی میں سی این جی استعمال کرنے والوں کی باری آگئی کراچی میں سی این جی سٹیشنز پچاس گھنٹے بعد بارہ گھنٹے کے لیے کھول دیئے گئے رات آٹھ بجے تک سپلائی جاری رہے گی محک میں موسمیات ہیں آج اور پیر کو بلوچستان میں شدید وارش اور ورف باری کی پیشگوئی کر دی ندینالوں میں تغیانی کا خشہ پی ڈی ایم اے نے صوبے کے مختلف علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا سیاہوں اور مسافروں کو محتاط رہنے کی ہدایت بلائی علاقوں میں برف باری سے زندگی منجمت کئی رابطہ سڑکے بند دس جنوری سے دوبارہ سردی کی شدید لہر آئے گی منڈی باؤدین کے سرگودہ روڈ پر دو کاروں اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم کار میں سوار میان بیوی موقع پر جان بہاد جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرولی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا حادثے میں جان بہاک ارفان کی چار روز قبل شادی ہوئی تھی لاشیں مزید کاروائی کے لیے اسپتال منتقل اگر ایران نے امریکہ کو نقصان پہچایا تو باون مقامات ٹارگٹ پر ہے حملہ کریں گے یہ ایک واضح وارننگ ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کا ٹویچ کہا ایران کئی سال سے ایک مسیبت بنا ہوا ہے امریکہ اب کسی بھی قسم کی ادھمکی نہیں چاہتا کراچی کے علاقے بلدیا چان میں ٹرافک پولیس اہلکار کا وکیل پر مبینہ اسلحہ تاننے کا الزام شہری روم سائیڈ آ رہا تھا روکا تو اسلحہ دکھایا ٹرافک پولیس اہلکار نے شہری کے خلاف مقدمات درج کرا دیا غلطی بیٹے کی تھی رویے پر افسوس ہے میئر کراچی وسیم اختر نے لڑکے سے گھر جا کر معافی مانگ لی حسنین حیدر کہتے ہیں میئر کراچی وسیم اختر کافی شرمندہ تھے ہم نے انہیں معاف کر دیا تیمور وسیم کے خلاف درج مقدمہ واپس لینے پر بھی صلاح کر لی پنجاب پولیس کو بھی خیبر پختوں خواہ پولیس جیسا دیکھنا چاہتا ہوں مارڈل پولیس ٹیشن سارے پنجاب کے لیے مثال بنیں گے وزیراعظم عمران خان نے میاوالی میں مارڈل پولیس ٹیشن کا افتتا کر دیا پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنے کا عظم عوام کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنا رہیں گے وزیراعظم کا پنجاب میں مارڈل پولیس بنانے کا دعویٰ لیکن لاہور میں خود ان کے بھانجے کا گھر لوٹ لیا گیا جاکوہ الہ خانہ کوئی ارغمال بنا کر گھر سے نگدی اور زیورات لوٹ کر لے گئے پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی آرمی ایک میں ترمیم پر مشاورت کے لیے بلاول بھٹو نے سی ای سی کا ہنگامی جلاس آج بلاول ہاؤس میں بلا لیا انتہائی اہم ترمیمی بل پر غیر مشروط حمایت نہ کی جائے سینئر رہنماوں کی بلاول کو تجویز وفاقی وزیر ہوابازی غلام سروخ خان کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت پر توسیر پہلے بھی ہوتی رہی کسی سیاسی جماعت نے کبھی اعتراض کیا نہ عدلی آنے خطے میں آگ لگی ہوئی ہے ہم سیاست چمکانے میں مگن ہے تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر یک جہتی کا پیغام دینا چاہیے مولانا کے دھرنے نے کشمیر کاؤس کو بڑا نقصان پہنچایا مولانا نے پہلے کشمیر کاؤس کو اور پاکستان کے سٹانس کو بڑا نقصان پچھائے وہ درنبی سپانسرڈ تھا کہ کشمیر ایشو کو پسے پوشت رکھنا ہے خیبر وقتوں خواہ میں تعلیمی ایمرجنسی کا پول کھل گیا سانوی تعلیم کی وزارت میٹرک پاس اکبر یوسف کو دے دی گئی صبحی کابینہ میں ایک اور وزیر میٹرک پاس نکلا ایم پی اے محمد اقبال خان کو محکمہ امداد و بحالی کا قرمدان دے دیا گیا وزیر اعلی کے پی کے نے پندرہ اہم محکموں کا قرمدان اپنے پاس رکھ لیا پولیو بے کابو ہو گیا سن میں مزید دو کیسے سامنے آگئے دو بچیوں میں وائرس کی تزدی بلوچستان میں بھی دو بچے پولیو وائرس کا شکار ہو گئے ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد ایک سو تیس تک جا پہنچی ہمارا واضح ہوں اختلاف ایمکیوم سے میر یہاں پہ ان کے ہیں یا ڈی ایم سی کے چیئرمن صاحب یا کچھ اور جگہ پہ لیکن جس بات کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اختیارات ہم کیسے دے دیں کیسے دے دیں آج تک یہ ادارے سیدھے نہیں ہوئے میر صاحب کو کروڑوں روپے صرف تنخواہ کی مد میں ہم لوگ دیتے ہیں جو جی میں آئے وہ کریں جو آئندہ انتخابات ہونے والے ہیں جو نئے بلدیاتی سسٹم ہوگا اس کو بائے اختیار کر رہے ہیں سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا کہ ایمکیوم کو وہ اختیارات نہیں دینا چاہتے جنہیں استعمال کر کے سارے بلدیاتی داروں کو تباہ کر دیا گیا دوہزار پانچ میں شہری حکومت کے پاس اربوں روپے کا بجٹ تھا دوہزار نو میں وہ گئے تو بلدیہ کراچی کیڈیے اور وارٹر بورڈ اربوں روپے کے مقروض تھے کھلی کا چہری میں شہری کی جانب سے خود کو آگ لگانے کی کوشش پر وزیر بلدیات نے سچل گھوٹ نہ توڑنے کا یقین درا دیا امارت ملبے کا ٹھیر بن گئی لوگ دربدر ہو گئے لیکن بلڈر رمضان بلوش کے خلاف اب تک مقدمہ بھی درج نہ کیا جا سکا انکوائری کمیٹی کے سربراہ جپٹی کمیشنر ساؤس علاہ الدین احمد کا ابتدائی تحقیقات مکمل ہونے کا دعوال لیکن اب تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی لاہور سمیت پنجاب بھر میں چکی مالکان نے آٹھے کی فیگلو قیمت میں چار روپے اضافہ کر دیا قیمت چونسٹھ روپے ہو گئی شہری کہتے ہیں موجودہ دور حکومت میں چکی کا آٹھا چودہ روپے فیگلو مہنگا ہوا غریبوں کے مو سے روٹی کا نوالہ چھینہ جا رہا ہے پاکستانی گراؤنڈز پر انگلیش پچز کرکٹ بورٹ نے میشن سٹارٹ کر دیا برطانیہ کی پچ ایکسپورٹ پاکستان پہنچ گئے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی وکٹو کا جائزہ لیا ضروری ہدایات دی لاہور ملتان اور راول پنڈی میں بھی وکٹو کا جائزہ لیا جائے گا اور سرد موسم میں سوات کی حسین وادی اکلام سیاہوں کا مسکن بن گئی وادی اکلام میں برہواری کے بعد رات کے وقت بھی سیاہوں کا ملا لگ گیا علاقائی رقص نے تو محفل کو چار چان لگا دیئے موسیقی